بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ کیابنٹ کا حصہ نہیں بنے گی البتہ حکومت کی وہ حمایت کرے گی تو حکومتی اتحادی کس موڈ میں ہے کیا حکومت کو سنجیدہ خطرہ ہے پروگرام کے اگلے اسمیس پر تفصیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے مشرف غداری کیس کا ہم ذکر کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف غداری کیس میں خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دے دی ہے ہائی کورٹ کے مطابق پرویز مشرف کے جو خلاف سنگین غداری کیس ہے وہ بھی قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا یہ فیصلہ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس مسعود جہانگیر نے متفقہ طور پر سنایا ہے یاد رہے کہ گزشتہ برس ستائیس دسمبر کو پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اس فیصلے میں سابق فوجی صدر کو آرٹیکل چھے کے تحت سزائے موت کا مرتقب قرار دیا گیا تھا آج لاہور ہائی کورٹ کے ساہم فیصلے میں آج کا جو اہم فیصلہ تھا اس میں تین رکنی بینچ کا یہ کہنا تھا کہ ملزم کی عدم موجود کی میں کیس کا ٹرائل بھی غیر قانونی ہے کیس کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ نے دو اہم قانونی نقاط پر سوال اٹھائے عدالت نے استفسار کیا کہ کیا خصوصی عدالت کی تشکیل کا معاملہ کابینہ اچلاسوں میں زیر غور آیا عدالتی استفسار پر ایڈیشنل تارنی جنرل اشتیاک اے خان نے کہا کہ یہ معاملہ کابینہ اچلاسوں میں زیر غور نہیں آیا اس پر عدالت نے پیش کیے گئے ریکارڈ کا جائزہ لیا اور ریمارکس دیئے کہ افاقی حکومت کے ریکارڈ کے مطابق نوٹیفکیشن اس سماعت کے دوران پھر جسٹس مزاہر علی اکبر نقبی نے ریمارکس دیئے کہ ایمرجنسی تو آئین میں شامل ہے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ حکومت ایمرجنسی لگا دے تو کیا اس حکومت کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ چلے گا اس پر ایڈیشنل تارنی جنرل نے کہا کہ جی ہاں آئین کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے جسٹس مزاہر علی اکبر نقبی نے مزید استفسار کیا تو پھر آئین سے انحراف کیسے ہو گیا عدالت نے سماعت کے دوران مزید استفسار کیا کہ کیا آئین میں ترمیم کے بعد کسی ملزم کو ماضی سے جرم کی سزا دی جا سکتی ہے اس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ نئی قانون سازی کے بعد جرم کی سزا ماضی سے نہیں دی جا سکتی سرکاری وکیل نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ اٹھارویں ترمیم میں آرٹیکل چھے میں موتلی اعانت اور موتر رکھنے کے الفاظ شامل کیے گئے اس پر دالت نے کہا کہ پارلیمنٹ نے تین لفظ شامل کر کے پورے آئین کی حصیت بدل دی ہے انتہائی اہم یہ فیصلہ اب آگے کیا ہوگا اس فیصلے کو تاریخ کیسے یاد کرے گی ان تمام سوالتوں کا جواب لیں گے شامی صاحب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں اور آپ کے تفسرہ شامل کروں ذرا میں نحال حاشمی صاحب نے اس پر عدد عمل دیا ہے پاکسل مسلم اگنون کے رہنما وہ میں آپ کی اور ناظرین کے نظر کرنا چاہتا ہوں دیکھئے نحال حاشمی صاحب نے کیا کہا ٹرائیبرال جب تشکیل دی جاتی تو ایک خاص ٹرمپ صاف ریفرنس ہوتا ہے اس کا کہ اس مقصد کے لیے اس عدالت کو تشکیل دی گئی ہے اور وہ جب مقصد پورے ہو جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی انفریکچویس ہو جاتا عدالت اور اس کی جو تحلیل ہو جاتی ہے عدالت کی جو جوریس ڈیکشن ہے تو آج کے جو فیصلہ ہے وہ آٹومیٹکلی وہ کورٹ تو آٹومیٹکلی اس ججمنٹ فیصلہ دینے کے بعد تحلیل ہو چکی تھی تو آج اگر کوئی فیصلہ ہے کیونکہ اب وہ عدالت ایکزسٹ نہیں کری اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس عدالت کے فیصلہ ایکزسٹ کرتی ہے کی نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انکلیر جو فیصلہ ہے اور یہ چیلنجبل فیصلہ ہے شامی صاحب آپ کو کیسا لگا یہ فیصلہ آن ایکسپیکٹڈ ہے ایکسپیکٹڈ ہے آگے جا کر مستقبل میں جب یہ تاریخ پنج جائے گا تو اسے کیسے یاد کیا جائے گا دیکھئے یہ فیصلہ غیر متوقع تو نہیں ہے صحیح جب اس کی سماد شروع ہوئی تھی تو اسی وقت اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے بلکہ پاکستان کا جو عدالتی جنگل ہے اس میں ترہ ترہ کے نوازلات موجود ہیں اور ترہ ترہ کے فیصلے ہیں جن سے ہم آج لطفندوستی ہوتے ہیں اور جن سے آج اپنے اثر بھی دیکھتے ہیں صحیح تو یہ فیصلے جو ہے لیکن عدالت کا جو فیصلہ ہے کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے اس کا ایک قانونی افراد ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا اور دلچسپ بات یہ ہے شام صاحب کون کرے گا چیلنج یہ جو عدالت قائم ہوئی تھی جب نوازلی صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اس کے بعد وہ پروسٹویشن بھی لا وارث ہو گئی وہ عدالت بھی لا وارث ہو گئی وہ استغاثہ بھی لا وارث ہو گیا اور استغاثہ جو تھا آج شکایت کنندہ تھا وہ ملزم کے تھا صاحب ان کرسہ نظر آنے لگا اب یہ معاملہ جو بھی ہے عدالت پر فیصلہ دے چکی ہے خصوصی عدالت کا فیصلہ وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے ظاہر اس سپریم کورٹ میں جائے گا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں ملزم اور جو شکایت کنندہ ہے دونوں مل گئے ہیں کوئی وفاقی حکومت جو ہے وہ شکایت کنندہ نہیں رہی صحیح اس لیے پڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اور جسی بات یہ ہے کہ جب عدالت نے یہ کہا بڑے لکتے ہیں اس میں قانونی جو ہم اس میں ایک پروگرام میں شاید ساری تصویل سے بحث کی کر سکتے لیکن جب عدالت نے یہ کہا کہ عدالت کی تشکیل جب ہوئی اور جب یہ مقدمہ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ وزیر آزم جیسے صادق ان کے ذاتی حکم کے تحت ہوا وزیر آزم کے طور پر انہوں نے اس کا حکم دیا اور یہ قادینہ نے اس کو منظور نہیں کیا بلکل بڑا ایک اہم نقطہ ہے دیکھیں نا جو ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے جو ریکارڈ دیا اس کو دیکھنے کے بعد عدالت نے وہ ریمارکس دی جن کا میں نے ذکر ابتدائیے میں کیا یہ تو ایڈیشنل میں نہیں تھا موٹیفیکشن نہیں ہوا قابینہ نے منظوری نہیں دی جی بلکل ایڈیشنل ایڈارنی جنرل میں وہی بات کہہ رہے ہیں جو ملزم کے وقی کہہ رہے ہیں ہمارے صدیق صدیق صاحب اقاجہ تاریخ رہیم ورعظہ صدیق صاحب ان کی پریئر میں بھی یہ بات کہہ رہا ہے اور ان کے جناب جو عدالتی مشیر ہیں ہمارے یعنی علی زبط صاحب جی تو گویا یہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں جو صحیح کیل تھے ان کے درمیانے کسی اتفاق ہو گیا تو پڑی یہ جلچنل صورتیال پیدا ہوگی کہ اب اس کی اپیل کون کرے گا اگر کیا حکومت اپیل کرے گی کیونکہ دوسر کو یہ کی پارٹی نہیں ہے جو اپیل کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون یہ چاہتی تو اس کو ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ میں فریق بننے کی درخواست دینی چاہیے لیکن انہوں نے تو نہیں دی کیونکہ اس کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا بلکل اور وہاں اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے تھا فریق بننا چاہیے تھا تاکہ پھر یہ معاملہ آگے تک جاتا لیکن اس نے بھی کوئی کاروائی نہیں کی اور اب تو شاید دور دور تک اس کے امکانات معلوم نہیں ہوتے نہیں اس وقت دیکھئے اس وقت سوسائیٹی میں کوئی ایسا ایلیمنٹ مجھے موجود پرزر نہیں آتا جو اس پر بے مشنف صاحب کے خلاف کوئی سنجیدی سے مقدمہ لڑنا چاہیے اور قانونی نقطے تو بہت ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے جو ہماری اپنی جو فکہ ہے پانچ فکے تو اسلام میں بھی یعنی مستند اور موتبر ہے نا جی فکہ حمسیہ فکہ شافیہ فکہ بارکیہ فکہ حملیہ ایک فکہ کے تحت ایک صلاح ہو جاتی ہے دوسرے کے تحت صلاح نہیں ہوتی صحیح ہے ایک کے تحت شادی ہو جاتی ہے دوسرے کے تحت شادی نہیں ہوتی ایک کے تحت وراست اور طریقے سے تقسیم ہوتی ہے آپ اگر فکہ کو دیکھیں اور قانونی جو عدالتوں کے قانونی معاملات ہیں اور مقدمات ہیں تو یہ سارے یہ عدالتوں کے اندر فنی نقطوں وہی دیرے پہ سلایا جاتا ہے اور انہی پر فیصلے ہوتے ہیں اور پاکستان کی عدالتوں میں بھی کئی دلچس فیصلے ایسے ہوئے ہیں جو فنی نقطہ نظر سے کیے گئے ٹیکنکل بنیاد پر فیصلے کیے گئے اور انہوں نے تاریخ کا روح پدل دیا اور یا تاریخ کو اتنا متصر کیا کہ آج تک وہ دوئی نہیں جا رہی ہم سے جو کچھ بھی ہے پرحال اب یہ عدالت کا معاملہ ہے اور عدالت کی میں تیخ ہونا ہے چلے سعاد رسول صاحب آگئے ہیں ٹیلی فون لائن پر سعاد رسول صاحب ٹیلی فون لائن پر دستیاب ہے ممتاز قانون دن سعاد صاحب دو نقطے مجھے سمجھائے جن کو میں نے نریٹ بھی کیا ایک تو یہ کہ کوئی ایجنڈا ہے نہ ہی کوئی نوٹیفیکیشن خصوصی عدالت کی تشکیل کے حوالے سے کیابنٹ میٹنگ میں جو ریکارڈ آیا اور دوسرا یہ کہ یہ ایمرجنسی تو آئین میں شامل ہے اس کا حوالہ بھی دیا گیا ایڈیشن اٹوانی جنرل اس کی تصدیق بھی کی پھر عدالت نے سوال بھی پوچھا کہ اگر یہ حکومت یا کوئی اور حکومت ایمرجنسی کسی خاص حالات کے پیش نظر نافذ کر دے تو کیا اس کی اجازت ہے تو سرکاری وکیل نے کا بلکل اجازت ہے تو یہ دو نکتے جب واضح ہو گئے تو اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ آگیا اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہمیں سمجھانا چاہیں کہ یہ وہ خاص نکتہ ہے جس کی بنیاد پر عدالت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنا دیا سادر رسول صاحب دی جانسی صاحب آپ کے کانتونی نکتے جو آپ نے بتایا بلکل درست ہیں اس پر آنے سے پہلے میں شاید صاحب کی بات سن رہا تھا پوزی نہیں سن سکا لیکن مجھے لگا جو انہوں نے بات کی کہ بلزم پروسیکوشن ایک ہی پیج پر ہیں وہ ملے ہیں وہ اپیل نہیں دائر ساتھی تو مجھے لگا شاید عدالت کی بات ہو رہی ہے کمانتونی صاحب پروسیکوشن اور عاشی صاحب عدالت کی بات ہو رہی ہے لیکن سادر صاحب آپ بڑی اہم کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو سننی پا رہا درست طور پر وہ مجھے خدشہ ہے کہ ناظرین بھی شاید آپ کو درست طور پر نہیں سن پا رہی ہوں گے دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں امین ویل ہمیں جوائن کی ہے ممتاز قانون ناد جناب عرفان قادر صاحب نے السلام علیکم عرفان قادر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سر اب اس فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے کون کر سکتا ہے اپیل دیکھیں اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ جھگڑا مچ گیا تھا ججز کا آپس میں اور اس پہ جنرل مشرف کے ڈفرنسز ہو گئے تھے جس سے افتخار چودری تھے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب افتخار چودری صاحب بہار ہوئے تو انہوں نے اپنی مرضی کا ایک بنچ کونسی شوٹ کیا اور مائنورٹی ججز سپریم کورٹ میں جو کہ تیرہ تھے انہوں نے چودہ ججز کو نکال دیا یہ کبھی دنیا کی تاریخ بھی نہیں ہوا اور یہ تمام ججز تھے یہ پیسیو ججز تھے بشبول افتخار چودری کے اور پیسیو ججز نے موسٹلی ان ججز کو نکال دیا جو کانسٹیچوشنل ججز تھے اور یہ ججز جو تھے یہ پارٹی بھی نہیں تھے اس کیس میں ان کو نوٹسز بھی ایشو دی ہوئے تھے اور دور جائلیا میں بھی اس طرح کے جو آرڈرز تھے ان کو وائڈ اپنیشیو کہا جاتا ہے آج ساری دنیا کی جو جورس پورنس ہیں وائڈ اپنیشیو آرڈرز ان کو کہا جاتا ہے جہاں آپ کسی کو سنتے نہیں ہیں کوئی پارٹی نہیں ہے کسی کو نوٹسز نہیں دیا گیا یہ تمام فیصلے جہاں یہ وائڈ سمجھے جاتے ہیں اور اسی وائڈ بسیجنل کے ذریعے انہوں نے جنرل مشرف کوئی ذر پر قرار دے دیا اور پھر ایک بنچ کانسیچوٹ کر دیا جس کے ذریعے کے پریشرائز کرنا شروع کر دیا حکومت ہے وقت تو اور اس وقت پیپلز پارٹی کی لیکن عرفان قادر صاحب پھر پھر دو ہزار اٹھارہ میں وہ یایہ بختیار صاحب کی معذرت کے بعد وہ بنچ تحلیل ہو گیا تھا نا وہ تو نئے سرے سے پھر بنا تھا کون سا بنچ یہ خصوصی عدالت کا نہیں 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 پلیز آپ سارا سمجھیں پہلے یہ فیکس چوہنا ہمیں سامنے رکھنے ہیں سعید ناظر میں ہم فیکس رکھیں اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے سپریشرائز کرنا شروع کیا تو اس وقت پرچانس بیر اٹرنی جنرل تھا جی تو میں نے سپریم کورٹ کے سامنے قانون رکھ دیا میں نے کہا دیکھیں جی اس سے پہلے جہاں پوری حکومت کو گھر بھیجا گیا جہاں ججز کو گھر بھیجا گیا جہاں اسیمبلیوں کو گھر بھیجا گیا جہاں مزرعہ آزم کو بھی to a certain extent پابندے سے لاصل بھی کہا دیا گیا وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کے جو judicial precedent سائے ان کے تحت یہ کہا گیا کہ یہ تو کوئی بلکہ act کوئی کہہ دیا گیا کہ یہ constitutional action prison تو دوسری بات ہے constitutional کہا گیا اور جہاں یہ جھگڑا مچ گیا وہاں پہ ججز نے خود ہی ججز کے خلاف ہو کے ججز کو نکال دیا تو یہ ساری proceeding initiate سپریم کورٹ کے چند فیصلوں سے اور مجھے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا ان حالات میں جنرل مشرف نے treason کیا ہے تو میں نے کہا جی تھوڑی دیر کے لیے کہ میں بنچ سے اگری کر جاؤں کہ جنرل مشرف نے treason کیا ہے تو پھر جنرل مشرف نے سم ٹوٹل یہ ہے کہ کچھ ججز کو نکال دیا ہے اور اگر ججز کو نکالنا treason ہے تو آپ لوگ جو پیسیو ججز ہیں آپ نے تو اس سے کہیں زیادہ کونسٹیوشل ججز کو نکال دیا تو پھر آپ نے اگریویٹیویٹڈ ہائی پیزن کیا ہے in a way میں سپریم کورٹ کو سمجھا رہا تھا کہ خدارہ اس طرف مت جائیں آپ پھس جائیں گے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آج ان کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی ہے اب اگر انہوں نے زیادہ اس چیز کو اچھالنے کی کوشش کی اور دوبارہ سپریم کورٹ گئے کون جائے گا سن لے سن لے سن لے سن لے سن لے آجمل جامی صاحب اور مجیبر ایمان شامی صاحب سارے فیکس کھل گئے تو یہ جو ججز ہیں یہ سارے ایکسپوز ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ جسٹس اتخار چودگی اور ان کے حواری جو ہے یہ جیل میں چلے جائیں وہ کہ میں کبھی نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ وہ جیل جائیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کو فانسیاں لگیں لیکن یہ چاہتے تھے کہ جنرل مشہروں کا فانسی دے دیں اور انہوں نے پوری کوشش کی اور اس حد تک یہ فرت جذبات میں چلے گئے اور اس حد تک انہوں نے اس معاملے کو اپنا بنا لیا وہ انا کا مقصہ یا بغل اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے کہا جی اگر ان کو قدانہ افتہ انتقال ہو جائے تو ان کو گسیٹے ہیں ان کو تین نن ڈی چاک پر لٹکا دیں پاکستان تو کبھی اس طرح کا نہیں کہ حکومتیں آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں ہم نے کبھی کسی کی گھردریں نہیں کٹی ہم دلے ٹولرنٹ معاشر ہیں ہم اچھے لوگ ہیں ہم کوئی وائل لوگ نہیں ہیں کوئی جہاں اس طرح نہیں کبھی ہوا جس طرح افتہ انتقال جائے حکومت جاتی تھی تو پورے پوروں کے گھردریں کٹ دیں سر کٹ دیں یہ پہلی دفعہ انہوں نے شروع کیا تو اگر یہ سارے فیکٹ کھلے فائداری کیس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ایویڈنس ایک پڑھیں تو یہ کب کھولنے ہیں یہ سارے فیکٹ آپ نے افاند خادر صاحب اب تو لہور آئی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کھول دیں یہ فیکٹ تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے عوام کو پتا چل دے ہوا کیا تھا پسے پردہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں جو ماضی میں ہوئی ہیں یہی تو وہ کہہ رہا ہے یہ فیصلہ یہ فیصلے کے فیفٹی سکس جو پیرا گراف ہے اس فیصلے کا جس میں یہ کہتے ہیں فانسی دے دو اسی فیصلے کے پیرا فیفٹی سکس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تمام جو دوسرے لوگ بھی انوالٹ پہ ان پہ بھی آپ کیسز بنائیں تو ساروں پہ اگر بنائیں گے تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایکسٹرا کانسٹیچوشنل اقدامات ہوئے ہیں اس میں عدلیہ کا اور فوج کا اشتراک رہا ہے اس میں سیاستدانوں کا اشتراک رہا ہے تو پھر اگر ساروں کو پانسی لگا دیں گے سیاستدان بھی پانسی لگ جائیں گے سارے ججز بھی پانسی لگ جائیں گے پھر بات آگے تک آگے تک چلے جائے گی آپ میرے آپ میرے ساتھ ہی رہے گا سادرسول صاحب آئے ہیں ٹیلی فون لائن پر اور شامی صاحب بھی آپ کو سن پا رہے ہیں ساتھ ہی ریکہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے سادرسول صاحب آپ کی بات ادوری رہ گئی تھی شامی صاحب نے جو نکتہ اٹھایا تھا کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملزم اور شکایت کنندہ ایک پیچ پر آگئے ہیں تو اس پر غالباً آپ کی سوئی اڑگی تھی کیوں ایسا نہیں ہے نہیں سوری میں جامی صاحب بہت بسات احترام میں شروع میں کیونکہ شامی صاحب کو سن نہیں سکا تو مجھے لگا کہ جب وہ بات کر رہے ہیں کہ ملزم اور شکایت کنندہ یعنی ملزم اور پروسیکیوشن ایک ہی پیچ پہ ہیں کوئی اپیل نہیں فائل کرنا چاہتا تو مجھے لگا کہ شاید وہ ہدیبیا کیس کی بات کر رہے ہیں نوازشریف صاحب کے ہدیبیا کیس کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ناب نوازشریف صاحب کے ساتھ تھا اس وقت کا ناب لیکن جو دو کانونی باتیں آپ نے اٹھائیں یہ باتیں بلکل دروست ہیں دو تین ایفیکٹیو پوائنٹ ہیں جس کے اندر ایک پرائیمری پوائنٹ یہ ہے کہ 1973 کے آئین کے آرٹیکل نوازشریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی ریپنیشن ہے پرائیم منسٹر پلسٹر کیابنٹ اس کو بعد میں مصطفہ ایمپیکس کیس کے اندر 2016 کے اندر اس کی تشریح کی گئی اس کو کوئی مصطفہ ایمپیکس کے کیس میں 2016 میں آئین میں انسٹر نہیں کیا گیا 1973 کے آئین سے ہمارا کانون یہ کہتا ہے 1973 کے بعد سے ہمارا کانون یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کی ڈیفینیشن پرائیم منسٹر پلسٹر کیابنٹ ہے اس کانون کے اندر آرٹیکل 6 کی پروسیدنگز کرنے کے لیے یہ آرٹیکل 6 کی پروسیدنگز جو ہیں یہ صرف آئین کے نیچے نہیں ہوتی آرٹیکل 6 کی پروسیدنگز جو ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک 1973 کا ہائی پریزن آکٹ ہے اور ایک سپیشل کورٹ بنتی ہے جو کہ وفاقی حکومت نوٹیفائی کرتی ہے کہ سپیشل کورٹ کیسے بنیں گی جو عدالت آلیہ کے سامنے پرائیمری پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب وفاقی حکومت نے سپیشل کورٹ کو نوٹیفائی کرنا ہے اور وفاقی حکومت کا مطلب کیابنٹ پلس پرائیم منسٹر ہے آئین کے مطابق آئین کے آرٹیکل 90 کے مطابق تو صرف پرائیم منسٹر کی نوٹیفیکشن کے ساتھ یہ کام نہیں ہو سکتا جو کہ آج عدالت آلیہ نے کہا کہ وفاقی یہ سپیشل کورٹ اور صرف پرائیم منسٹر کی ایڈوائیس پر نہیں بن سکتی تھی کیابنٹ کے پاس جانا ضروری کیابنٹ کی اپروبر ضروری تھی صحیح دوسری جو بات شامی صاحب آپ نے کی عدالت آلیہ کے اندر دیگر چیزوں کے اوپر بھی observations آئی ہیں کہ بیان نہیں ریکارڈ کیا گیا 342 کا دیگر چیزیں کہ وہ ان ابسٹانشیا کنوکشن کیسے ہو سکتی ہے so on and so forth لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں کیونکہ پرویز مشرف صاحب کی طرف کی جانب سے ایک اپیل سپریم کورٹ کے اندر فائل کر دی گئی ہے یا کہ ہمیں سپرائی جاتا ہے کہ کر دی گئی ہے تو جو میریٹس کی باتیں ہیں وہ تو سپریم کورٹ کے اندر دیکھی جائیں گی یا اگر آرگی ہوا کیس تو دیکھی جائیں گی جس fundamental point ابھی پرویز مشرف صاحب کی لیگل ٹیم کو فیس کرنا ہے یا ان کو consider کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آج عدالت آلیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ کورٹ properly constituted نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے یہ اب غیر موثر ہو گیا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے خلاف کیا اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں یا اس کو withdraw کریں گے اب سوال یہ بھی ہے کہ اس اپیل کا کیا فائدہ اس اپیل کے جو judgment ہے اس کو اور ہائی کورٹ نے ویسے ہی ختم کر دیا بکرز عدالت ہاں تو وہ اپیل کہاں کھڑی ہوگی اب ٹھیک بڑا ہم بات اپنے کی شامی صاحب یہ اپنے عرفان خادر صاحب کی ارساد رسول صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی اب عام لوگ یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ بھی یہ جو خصوصی عدالت ہے یہ تو سپریم کورٹ کے نی تشکیل دی تو اس نے سپریم کورٹ کے حکمات کے تابع اپنا کام کیا تو یعنی لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی تشکیل کردہ عدالت کو اڑا دیا اس کے قیام کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا اس کے فیصلے کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا پہلی بات یہ ہے کہ جو خصوصی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ کو جواب دے ہے اس کی سپریم کورٹ میں خلی رہے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہے خصوصی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو قالعظم قرار دینے کا جو آئینی فورم ہے وہ سپریم کورٹ ہے اب یہاں جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے کیونکہ اس عدالت سے جواز کو ہی غتم کر دیا گیا ہے جی اب یہ ایک بات ہوگی یہ سپریم کورٹ میں پہل ایک بات اسی بات یہ عرفان قادر صاحب مجھے بڑا احترام ہے ان کی اپنی ایک رائے رہی ہے اس کے لئے انہوں نے سفر بھی کیا ہے لیکن دیکھئے یہ ایک اقلیت ہی رائے ہے جو پاکستان کا پورا دستوری نظام ہے جو عدالتی نظام ہے وہ اپنے ان جن حیصلوں کے تابع چل رہا ہے ہم ان کو ایک دن میں کالت دمی قرار دیکھے کوئی نیت تاریخ شروع نہیں کر سکتے تو میں اپنے بھائی عرفان قادر سے کہوں گا جو جو اس بات صاحب میں رکھ ہیں اپنا معاملہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں لیکن کوئی بیماری لاحق نہیں رہے ہیں با وہ ردیہ ہو با وہ فردیس مسرر ساتھ ہو میں سمجھا ہوں کہ معاملے عدالتوں کے قانون ہیں وہ قانونی طور پر ہونے چاہیے عدالتوں کو اس میں خسرہ کرنے کا حاصل ہے تو اس لئے سیاست انوال نہیں کرتا لیکن ہمارے جو محسلم قانون دان ہیں کیونکہ میں سیاسر دان بھی بن گئے ہیں اس لئے ان کو پریشان لاحق ہو جاتی ہے جب مرے رضا آدمی تو محتفال اختلاف کر لیتا ہے میں میرا خیال ایسی بات نہیں آپ نے خود بیان کر دیا کہ ہر شخص کی ایک رائے ہے وہ بھی قانون شعبے سے وابستہ ہیں تو رائے آرے کی اپنی ہے شاہیم صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے ٹھیک ہے جاتے جاتے ایک مقصد سوال عرفان قارے صاحب یہ نحال آشمی صاحب کا ایک رد عمل آیا ہے میں نشر بھی کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس عدالت کا وجود ہی نہیں اس اقل ادم خرار نہیں دیا جا سکتا کیا یہ بات درست ہے سر آپ کی رائے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ کی بھالی تھی نا جس پاکستان میں بہت زیادہ سیاست ہوئی ہے اور شامی صاحب جو ویو پوائنٹ دے رہے ہیں اس پہ ایک انصر مجھے ملا ہے جس میں کہ ان کا غالباً خیال یہ ہے کہ میں بہت ایموشنل آدمی ہوں اور میں فرت جذبات میں بہ کے یہ باتیں کر رہا ہوں تو میں کبھی بھی فرت جذبات میں بہ کے بات نہیں کیا کرتا میرے سامنے ہم تو قانون میں سپریم کورٹ کو تو ایسا اختیار نہیں ہے میں شامی صاحب سے پوچھتا ہوں اگر شامی صاحب جج ہوتے وہاں پہ سیشن جج اور وہ ساکیب نصار آکر ان پہ فون پھینکتا یا میرے اوپر پھینکتا اور میں سیشن جج ہوتا میں اس کو اذکڑیاں لوگا آکر تو قید کروا دیتا اس کو ساکیب نصار کو اس وقت بہی تم کوٹ پروسیڈنگ کو کس طرح پامال کر رہے ہو بہت امپورٹن نکتہ بہت امپورٹن نکتہ سیشن 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 یہی ارفان قادر صاحب وہی پوچھے تھے آپ سے یہی نکتہ عرفان قادر صاحب نے شامی صاحب اٹھایا تھا اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے اچھا سر مجھے یہ بریک لینی ہے یہ موضوع یہاں ختم کرنا ہے سعاد رسول صاحب جاتے جاتے مخصصہ بیان کر دیں اپیل کون کرے گا سعاد رسول صاحب شامی صاحب نے بڑی ضروری بات کی جس کو میں نے ایک سینکلی بتایا پہلے میری سوال کا جواب دیتے جائیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی اپیل کرے گا کوئی پارٹی ایسی ہوگی جو تیار ہو جائے گی میرا نہیں خیال کہ اپیل کوئی پارٹی دائر کرے گی لیکن سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے to do complete justice تو جب پرویز مشرف صاحب کے فیصلے کے خلاف جو اپیل سپریم کورٹ میں انہوں نے دائر کی ہوئی ہے جب اس کی سماعت سپریم کورٹ میں کی جائے گی تو اس کا سپریم کورٹ اس ایشو کا بھی کاغنیزم لے سکتا ہے جو کہ اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے سامنے کوئی اپیل یا کوئی اپنکیشن فائل کرنے کی ضرورت نہیں سپریم کورٹ کے پاس 2 موٹر پاورز بھی ہیں آرٹیکل 187 کے نیچے پاور to do complete justice صرف ایک میں امپورٹن بات یہاں پر کرتا چلوں کہ جو بنیادی پوائنٹ جو شامی صاحب بھی شاید اٹھا رہے تھے وہ یہ ہے کہ لہر ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے فل بینچ جس نے آرے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے نیچے بنی ہی کورٹ ہے لیکن تین ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر مشتمل تھی جو special کورٹ ہے جس نے مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ بھی حالانکہ ہے trial کورٹ لیکن اس میں بھی تین ہائی کورٹ کے ججز سی بیٹھتے ہیں تو ایک بات جو سپریم کورٹ کے سامنے آرگیو کرنی پڑے گی یا ہوگی وہ یہ ہے کہ کیا واقعی وہ special کورٹ جو تین ہائی کورٹ کے ججز اسے مشتمل ہو بہت اہم بات آپ نے کی ہے کہ کیسی عدالت جس کا سٹیچر ہائی کورٹ کے برابر ہے اس کے فیصلے یا اس کے قیام کے اوپر رائے یا فیصلہ ایک پرل ہائی کورٹ دے سکتی ہے بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا یہ تو اب سپریم کورٹ جب اس کو ٹیک اپ کرے گی تو پھر ان تمام سوالوں کا جواب مل پائے گا جو عرفان قادر صاحب بھی اٹھا رہے ہیں ساتھ رسول صاحب بھی اور شامی صاحب بھی لیکن اس میں ایک نکتہ جو سیاسی بھی تھا کہ کون اس معاملے کی اپیل کرے گا اس کا جواب فیلحال تو دستیاب نہیں ہے کیونکہ کسی بھی پارٹی کی جانب سے ایسا کوئی موقف ابھی تک دستیاب نہیں جس میں کہا گیا ہو کہ ہم اس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا جب بھی یہ کیس ٹیک اپ کیا جائے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے حکومتی اتحادیوں کی جو حکومت سے خاصے روٹھے روٹھے دکھائی دیتے ہیں شامی صاحب ابھی پروگرام میں ہم نے زہمت دی ہے بریسٹر عزت صدیق صاحب کو بھی وہ بھی معاون وقیل ہیں اس کیس میں جس کے درخواست تیار کی خاجہ تاریخ رحیم صاحب نے خاجہ تاریخ رحیم صاحب مرخزی وقیل ہیں پرویز مشرف صاحب کے لاہور آئی کورٹ میں ان کے معاون وقیل ہیں بریسٹر عزت صدیق صاحب عزت صدیق صاحب سے بھی ہم بات کریں گے اور شامی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی کچھ دیر پہلے معروف قانوندان فہیم ولی صاحب نے تبصرہ کیا ہے ٹویٹ کے ذریعے اور میسج کے ذریعے وہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت اس معاملے پر اب لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے اپیل نہیں کرتی اور سابق فوجی صدر پرویز مشرف صاحب کے وکیل بھی اپنی اپیل واپس لے لیتے ہیں تو پھر یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہوگی یا ان کی مرضی منشاہ ہوگی کہ وہ آرٹیکل 187 کے تحت معاملے کو ٹیک اپ کریں اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوگی شامی صاحب یہ بریسٹر فریم ولی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوگی اپیل کی اگر حکومت بھی اپیل نہیں کرتی اور مشرف صاحب کے وکیل بھی واپس لے لیتے اپنی درخواست کو تو پھر سپریم کورٹ 187 کے تحت ٹیک اپ کرنا چاہے تو کر لے ادروائز معاملہ ختم ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی عرف کیا ہے قانونی مشغافیوں کی تو بہت گنجائش موجود ہے ہمارے علماء کرام جو ہیں دن رات اپنے مدارس میں انہیں فقی نکتوں پر بیت کرتے ہیں اور ہماری رہنبائی کرتے ہیں اور وقلہ کرام بھی یہی کرتے ہیں تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی جائے گی اس میں کوئی زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات نظر آپ سے انس کروں گا اسبان قادر صاحب جو بات کہہ رہے تھے اسبان قادر صاحب کا ایک دو رہا ہے ایک منورٹی بھی ہوئے ہیں پاکستان کی بار اسیوشیشنز نے پاکستان کی آلہ عدلیہ نے پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاکستان کی سیول سوسائٹی نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے وہ اس لکتہ نظر پر رکھ کر دیا ہے اور ابھی ہمارا جو قانونی اور عدالتی نظام ہے وہ جن فیصلوں کے طابعے چل رہا ہے وہ ایک دن میں ہم اس کو الٹا کے نہیں رکھ سکتے اور کسی ایک شخص کی خواہش میں اوپر ہر چیز جو ہے اس کو زیر و زبر نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ بات ضرور بدل نظر رکھتی چاہیے اپنے خیالات اپنی جگہ ہیں لیکن ایک وکیل کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتے فیصلہ وہی ہوگا جو عدالت کرے گی وکیل کے خیالات اپنی جگہا قابل احترام ہو سکتے ہیں اور یہ وکیل حضرات کو بھی یہ بات مدد نظر رکھنی چاہیے اپنی بات کرتے ہوئے نہیں عدالت نے تو فیصلہ کر دیا اب اسی بنیاد پہ جو صورتحال ہے پاکستان مسلم دیکھ نون کے دور میں اس معاملے کو آگے ٹیک اپ کیا گیا اب جب وہ خودی میدان میں نہیں ہے اس بیزاج میں بظاہر دکھائی نہیں دیتے کہ وہ اپیل کریں گے تو پھر یہ مانارٹی ویو تو نہ رہا یہ تو پھر اکراوس دی بورٹ جامی صاحب آپ کچھ قانونی معاملات پر بتوجہ کر لیا کریں میں اس نہیں بات نہیں کرنا وہ پورے نظام عدل کو ٹوٹالیٹی میں بات کر رہے تھے اور یہ جو مقدمہ ہے ظاہر ہے سپر اپیل کیسے ہوگی سپریم کورٹ میں کیسے جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ اس پر لے کے چلی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ لے کے چلی جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے جب اس کی اپیل آئے گی تو یہ بھی ایک پہشیت بھی ہوگی کہ وہ فیصلہ اپنی جگہ موجود رہے گا جب تک اس کو کال ادم قرار دینے والا فورم جو ہے سپریم کورٹ اس کے بارے میں واضح بہت کا فیصلہ نہیں کرتا اس میں کئی نکتے ہیں اور کئی پہچیتگیاں ہیں جو ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں وہ کھلتی جلی جائیں گی حضرت صدیق صاحب آگئے ہیں میں ان سے ذرا بات کرلوں شامی صاحب ساتھ جگہ السلام علیکم حضرت صدیق صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا والیکم سلام شامی صاحب اور شامی صاحب جی جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا آج آپ بہت شادہ ہیں اور مسررت ہیں کیونکہ فیصلہ آپ کے حق میں آیا ہے اب یہ فرمائیے گا کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں اپیل کے طور پر کون لے کے جا سکتا ہے آپ کی رائے میں دیکھیں میں پہلے میں آز کرتا چلوں میں ابھی شامی صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا کیونکہ پہلے تو بات ہے کہ اس میں متاثرہ فریق لے جا سکتا ہے اور متاثرہ فریق وہ پاکی حکومت ہے تو پاکی حکومت نے جو میں نے پوائنٹ اٹھائے تھے ہم نے وہ سارے کنسیڈ کر دی اس کی تصدیق کر دی جی بلکل کنسیڈ کر دی اس تغاستہ جو ہے وہ پاکی حکومت نے داخل کرنا تھا سپیشل کورٹ بھی پاکی حکومت نے تشکیل دینی تھی پراسیکیشن ٹیم بھی پاکی حکومت نے تشکیل دینی تھی اور آرٹیکل چھے جس کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا تھا اور پوائداری جرم آرٹیکل ٹویل جو فنڈامنٹل رائٹ ہے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا اسلامی دفاع سے متصادم ہے تو یہ بنیاد اس کا دو ہزار سات کا اگر مان لے کو پوائداری جرم بھی تھا اس کا اطلاق دو ہزار دستے نہیں کیا جا سکتا حضالت نے یہ بھی کہہ دیا اور سیکچر نو ہے نو جو ٹرائل اور ایبسنشیا کی اجازت نہیں دیتا ادم موجودگی میں جی جی حسن اور حسین کوئی بھی دیکھ لیں یہ بڑا مشہور مہرمالی کیس ہے جب ٹیرس کورٹ کے حوالے سے آیا تھا ٹرائل نویسنشیا کی بات کی وہاں بھی ٹرائل نویسنشیا کل ادم قرار دیتی تھا اور کیپٹل پنشمنٹ آپ دینے جا رہے ہیں وہ ایبیڈنس جو پٹ رہی کیا اور ایک اہم سوال جو عدالت کے سامنے رکھا کہ اس وقت ایمرجنسی لگائی تو جنرل ٹرائل پرویزمی شرف اس لکھ چیف ایڈیکٹی بھی تھے دوستر بھی تھے ستر کو آئیمرجنسی لگانے کا استعار ہے اور کوئی بھی کام جو عدالت آئین سے کل ادم قرار دیتی ہے تو وہ ٹریزر نہیں کہلاتی ہے یہ ٹریزر کے حوالے سے ڈیمیری شرمی نہیں ہے تو پھر آپ نے بنیدی طور پر اس نقطے سے اتفاق کر لیا جو شامی صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اٹھایا تھا کہ بظاہر ملزم اور شکایت کنندہ ایک پیچ پر ہیں نہیں دیکھیں میں آس کر دوں آپ کو جی آپ یہ اس وقت دیکھیں اب حقائق کی بات ہے کہ نواز شریف بغضر بدلی تھی یہ میرے پوائنٹ شاہد آلت کے سامنے تغار چوئی صاحب کے خلاف بھی ایکشن لیا تھا وہ بھی اپنے بغضر رہا تھا یعنی کمالی بات ہے کہ ہائی ٹریزن ایکٹ سیکشن تین کے طرف یہ سارا کام جو ہے نا یہ واقعی حکومت نے دینا تھا واقعی حکومت کا بینہ اور منیز اپنا مزیری آزم اور منشل کے ساتھ ایڈمیٹیڈ لیس میں واقعی حکومت کا فیصلہ کوئی نہیں ہے اور نواز شریف نے ذاتی حصیت میں اس وقت کے جو ان کے پرسنل سیکشن ناصر محبود خوصہ صاحب کا ہے صاحب کا چیز جس کے سبے بھائی ہیں ان کو لکھ کے کہا جاتا ہے کہ اتغاثہ باہر کیا جائے اور یہ واقعی حکومت کیابنٹ کی بسیئر میں کہ کیابنٹ کا کچھ حیث رہی بہت بہت شکریہ جناب عزیز صدیق صاحب بہت شکریہ جناب آپ کے وقت کیا بگی موضوع کی جانی بات بہت اہم موضوع سار وقت میرا ختم موری شامی صاحب اس پر کل بھی بات کر لیں گے درہا میں وہ حکومتی اتحادیوں کوئی ذکر کر لوں بڑا مخصر سا وقت رہ گیا وہی بڑا ہم معاملہ ہے لیکن ان پر بات کرنے سے پہلے آج دیکھیں جب حکومتی مذاکراتی ٹیم پہنچی انہوں نے متحدہ قیادت سے ملاقات کی بہادر آباد میں بات نہیں بنی اسد عمر نے کیا کہا ذرا دیکھ لیجئے واپس آئیں گے تو اس معاملے پر بات کریں گے انکیو ایم کی جو سینئر ٹیم ہے ان کو بھی ہم نے آج اپ ڈیٹ کیا کہ ہم کن کن چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور کہاں معاملات پہنچ چکے ہیں جو بھی کرنا ہے وہ کراچی کے عوام کی بہتری کے لیے کرنا ہے اس شہر میں رہنے والوں کو ان کا حق جو افسوس کے ساتھ دہائیوں سے نہیں ملا ہے اس حق کو دلانا ہے اور یہ ہماری مشترکہ جدوجہد ہے کراچی کے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو ہم بڑے جو منصوبے ہیں چھوٹے منصوبے تو شروع بھی ہو گئے خوشغبری کراچی والوں کیلئے یہ ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی وزیر آزم آئیں گے یہاں پر اور استطاع بھی ہوگا ان منصوبوں گورنر سن زبردست کام کرنے بلکل کوئی ان کی تبدیلی کے انکام نہیں ہے جہاں تک آپ اتحادی الگ ہونے کی بات ہو رہے ہیں تو ٹیسٹ تو بھئیہ اس وقت آتا ہے جس طرح کے اسیمبلی کے اندر ووٹ آتے ہیں آپ ابھی تک بتا دیں کہ کونسا مرحل آیا ہے جہاں پہ ہم نے کوئی بل پاس کرانا ہو کوئی بجٹ پاس کروانا ہو کوئی آئین میں ترمیم کرنی ہو جہاں ہم ووٹ چیرمن سینٹ کا الیکشن ہو فیلحال تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ووٹ بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے ویلکم بیک ناظرین متحدہ حکومت سے ناراض ہے جی ڈی اے کے تیور بھی بدلے ہیں اور اختر منگل صاحب بھی ایک اچلاس بلانے جا رہے ہیں اپنی جماعت کا جس میں وہ کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اب بھیوں لگتا ہے کہ قافلی کے علاوہ باقی اتحادی خاصے روٹ چکے ہیں حکومت وقت سے فیلحال تک متحدہ قوم مومنٹ کے سینے راہنما جناف فیصل سبزواری صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں بہت شکریہ فیصل بھائی آپ نے وقت دیا تو پھر یہ اب تیہ ہے کہ متحدہ فیصلہ کر چکی کیابنٹ میں واپسی نہیں ہوگی لیکن سرکار کی حمایت جاری رہے گی یہ تیہ فیصل بھائی دیکھیں اس وقت کی جو صورتحال جامعی وہ یہی ہے ہم کابینہ سے نکلے کیوں کابینہ سے اس لئے نکلے کہ ہم نے جو مفاہمتی یاد داشتوں پر تسخط کیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان پر عمل درامت میں خالد مغمول صدیقی صاحب کی الفاظ میں عذیتناک حد تک سفت روی رہی تو جب ایسی صورتحال ہے تو ہم نکل کے کابینہ سے ہم آج عصد عمر صاحب تشریف لاہے انہوں نے کہا نہیں ہم بلکل عمل درامت کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا پیشرفت ہوئی آپ کو بتا دیں گے ہم نے کہا بلکل ہمیں بتا دیجئے گا جب انہوں نے کوئی پیشرف نظر آئے گی تو پھر اس وقت کی قرارتحال کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں گے اس وقت یہی ہے کہ کیونکہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا لوگوں کا ہم پر دباؤ ہے رابطہ کمیتی کا خالبہ پر دباؤ تھا اور اس بنیاد پر ہم لیتا تھے تو وہ لوگوں کے دباؤ کو زیر نظر رکھتے ہوئے جو پیپلز پارٹی کی پیشکش ہے اس پر غور کریں گے آپ کو مائل ہوئے ہیں آپ بلاول کی پیشکش کی جانے سیاسی انتہا پسندی ہم نے چھوڑ دی بہت عرصہ ہوا ہم گفتگو پر یقین رکھتے ہیں بلکل پیپلز پارٹی بات کرنا چاہیے ہی کریں گے تجربہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ میں بہت اچھا نہیں ہے ہمارا بوٹر شہی سندھ کی محرومیوں کا پرائرہ ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی اور کی پولیسیوں کو کمیٹ سائے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی پروگریسیو لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں اگر یہاں اداروں کو مستحقم کرنے کے لیے توانین میں اچھی دیلیا کرنا چاہتے ہیں تو وائی نوٹ سم پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے ہیں تو فیروغ نسیم صاحب کی صورتحال میں کیا رائے ہیں وہ کیا بینگ انڈیویجویل اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں پارٹی ڈسپلن ان پر اپلائی نہیں ہوتا دیکھیں وہ ایک ٹیکنو کریچ جب جب ہم نے دونوں دفعہ ان کو سانٹ کی فیڈ دی ہے اور وہ سب ہی بھی پارٹی کی نام میٹنگز میں آج آئے جب جب ہمیں ٹیکنیکی معاملات پر ان کی معاونہ چاہیے ہوتی کہ آپ کو علم میں ہے کہ وہ امکرم کے وکیل تھے جب ان کو پہلی دفعہ ہم نے سانٹر بنایا ہے اور دوسری دفعہ ہم جیسے عام کارکنان کی طریقے سے پارٹی کا جسپلن ان کے اوپر لادو ہو ہاں یہ ضرور ہے جبارہ اس دباؤ کو وہ خود کریں گے کہ شہری سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا شہری سندھ سے منتخب ہوئے ایم پی ایز کے ووٹوں سے مسائل کر بڑی فیصل بھائی سال ڈیڑھ کے دوران جو بھی آپ کے ساتھ تعلقات رہے حکومت کے آپ کے مطالبات پر آپ کہتے ہیں کان نہیں دھرے گیا زیتناک صورتحال رہی تو اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے اور آپ کے مطالبات اس مفاہمتی یاد داشت پر عمل درامت نہیں ہوتا جو آپ دونوں کے درمیان سائن ہوئی تھی تو پھر کیا اس پر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ حکومت کے اتحادی ہونے کا ناتہ بھی توڑ لیں آپ ان سے ایسا ہی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر حکومت کی جانت سے کوئی بھی سنجید کی نظر نہ کیونکہ تیری کے انصاف کو بھی سوپر سنجد میں اگر کئی نسسے ملیے تو وہ کراچی شہر سے بھی وہ اگر یہاں کہ مسائل کے حل کے لیے مفاہمتی جانے سے کوئی سنجید کی نظر نہ آئے تو پھر بے سود ہی ہے ان سے توقع رکھنا بے سود ہوگا اور جب ہمیں ایسا کوئی منظر آیا ہمارے سامنے یقین ان سر پر امید ہے آپ کے کل دوبارہ آپ کے مزاقرات ہونے ہیں یہ آنے والے دنوں میں مزید بیٹک ہوگی پرائم میسٹر نے آج اسو عمر صاحب سے رابطہ کیا ہے جانگی ترین صاحب کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے وہ حمد بھی تھوڑی پریشان ہے کہ اتحادی ناراض آپ سے دوبارہ مزاقراتی عمل کیا جائے گا تو آپ پر امید آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات مان لی جائے گی اور آپ کی واپسی ہو جائے گی اور معاملہ بگڑے گا نہیں جو میرا صورت کا تجربہ ہے جی مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ تو سنس او فوجنسی آیا ہے ہاں بیٹنگ شکریہ نہیں چاہیے بیٹھنا چاہیے لیکن اس کے حل کے لیے جو فوکس رہے وہ اگر نہیں ہوا تو پھر معاملات حل آنکھیں تو اس یہ میری امید کے لیے تحریک مجھے پر امید رکھنے کے لیے تحریک انصاف کے دوستوں کو اپنی ڈیڑھ برد کی روایت سے ہٹ کر محنت محنت کرنا ہوگی اچھا گورنر سندھ کے کردار سے بھی کچھ نالہ ہے آپ یا ان سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے شکایت کی برد سے رویہ سے نہیں بہت بہت سے مجموعی خوبصورت گورنر سندھ باقی بیوراکریسی کو خائل کر کے سندھ کو ریلیو چلائیں گے تو سب سر آنکھوں پر دوست اچھے ہیں کہ دے میں کہ دوست جیسا ہوں تمہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ شامی صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے اتحادی واقعی ناراض ہو چکے ہیں جیسے کہ متحدہ سے ہم بات کر رہے تھے کوئی سنجیلگی ہے کوئی alarming سیچویشن ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے دیکھئے کیونکہ تحریک صاحب کے پاس بہت ایک خریب نہیں ہے قومی اسمبلی میں اور چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ملکم ان کی مجوریٹی بنی ہے یہ ایک قریشن تھا یہ مثال تو رہتے ہیں مختلف گروپ ناراض بھی ہوتے ہیں پریشن بھی ڈالتے ہیں اور کچھ نہ کچھ حصہ اپنا بڑھانے کی کوچش کرتے ہیں کچھ لینے کی کوچش کرتے ہیں یہ پلٹ جھپٹ کر پلٹ نہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک پہانہ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس موجودہ پارٹی اور مسلم لگ لون اور جماعت میں مل جائیں تب بہت کمزور پولیشن ہوگی چل شام صاحب اس کے پھر کل تک اٹھا رکھ رکھیں اس معاملے کو کیونکہ جی ڈی ای بھی اعتراض کچھ کر رہی ہے تو کل اتحادیوں کے شکایات پر تفصیلی گفتو کریں گے سبسکرائب پٹن کیپوچھیں دونیا نیوز